اپنی زبان کو کابو میں رکھو بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اچھی کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے احساس دعوت عمل ہے اور عمل ایسی راہ ہے جو عامل کو منظر مقصود سے مزید روشناس کرا دیتا ہے اس بات کی کوشش کر کہ افعال ناکردنی کا خیال بھی تیرے دل میں نہ گزرے شائع نفس میں سب سے زیادہ منافع بخشے جلیل القدر سخن ہے اگر اس کی قوت نہ ہو تو کہنے والے سے سننا چاہیے اگر تو کوئی دوست نہیں بنانا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھا کر اس لیے کہ اچھے سے اچھے دوستوں سے بھی بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں اگر تم بولنے کی قوت رکھتے ہو تو ہمیشہ اچھی بات کہو اس لیے کہ پوری گفتگو نظروں سے گرا دیتی ہے انسان کے لیے نزول بلا زبان کے باعث ہوتی ہے ایک کارامت چیز کے مقابلے میں بہت سے ناکارہ دوست نہ بناو اچھے دوست کے پہشان یہ ہے کہ وہ برے بوقت میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑتا برے کام کرنے کو تو دور کی بات ہے تو یہ کوشش کر کہ برے کام کرنے کا خیال بھی تیرے دل میں نہ آئے تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے تقدیر خدا کی طرف سے ہے اور تدبیر تمہاری طرف سے تقدیر خدا کی طرف سے ہے